ہیلو ایوریون آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں ویورس آج کی ٹیرو کا ریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ایونگ میں آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز اور آپ کے پرسن کی کرنٹ دھوٹس آپ کے لئے کیا ہیں اور آج شام آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا کچھ سوچ رہے ہیں اور آج شام آپ کے پرسن کیا کچھ سوچنے والے ہیں اور اس پرسن کے دل میں دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہے آپ کو لے کر اس رشتے کو لے کر اور یہ پرسن کس انرجی میں ہے آج شام یعنی جن کے بارے میں سوچ کر آپ اس ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں وہ آج شام آپ کے بارے میں کیا کچھ سوچ رہے ہیں آج کی ریڈنگ کا ٹاپک یہ ہی رہے گا آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور یہ ریڈنگ جنرل ہے کلیکٹیو لیول پر ہے ٹائم لیس ریڈنگ ہے اور سبھی زوڈی ایک سائنس کیلئے رہنے والی ہے اور جنرل سپیسیفک نہیں ہے اور اس سے پہلے کہ میں ریڈنگ سٹارٹ کروں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینرل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بہنچ ہے اور آپ اپنی پسند کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں کرتے ہیں ریڈنگ سٹارٹ ہم نے یہاں آپ کے لئے کچھ کارٹس نکال لیے ہیں ہمارے پاس کارٹس آئے ہیں تو دیکھ رہے نا کارٹس کتنے پرفیکٹ ہیں اور کافی پازیٹیو کارٹس ہیں اسی طرح آپ کا پرسند بھی ایمینگ میں کافی پازیٹیو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پرسند ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کا یہ اسٹریس لے رہے تھے یہ بھاگے پر چھوڑ دیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر بھاگے نے آپ کا ساتھ دیا اس پرسند کا ساتھ دیا تو آپ دونوں ایک ضرور ہوں گے یہ ایک امید اس پرسند کے دل میں جگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ دونوں انمیریڈ ہیں نا اور آپ نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ آپ دونوں شادی کریں گے آپ کی فیملی ہوگی تو یہ بھی یہاں پر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس دسن کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں نا فور وانڈز بھی ہے اور یہاں بار بیلو فور جون بھی ہے اور ایک نئی شروعات کے لیے دیکھ رہے ہیں نا ایس آف کپس بھی ہے کونٹیکٹ کی سیچیشن بنی بھی ہوئی ہے نا تو بھی آپ دونوں الگ الگ ضرور ہیں پر آپ دونوں کے دل میں جو پیار ہے نا وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا سیچیشن چاہیں کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ دونوں کے بیچ آ رہی ہیں پرابلمز کو یہ کارڈ انڈگیٹ بھی کر رہے ہیں پر ہاں کہیں نہ کہیں بہت حد تک نا آپ کا پرسند کافی پوزیٹیو ہے اور آپ اس پرسند کو پوزیٹیویٹی دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے دور رہے کر بھی آپ اس پرسند کو positive vibe send کر رہے ہیں آپ اس پرسند کو manifest کر رہے ہیں اور یہ پوزیٹی آپ کے پرسند کو مل بھی رہی ہے اس پرسند کو کچھ intuitions ایسی مل رہی ہیں جو اس پرسند کو آپ کی طرف اور بھی زیادہ attract کیے جا رہی ہیں آپ کی طرف کھیج رہی ہیں کہ یہ پرسند آپ کے ساتھ ایک نئی شروعات کرے پھر سے اس relationship میں اتنے سارے ایفرٹس ڈالے نہ کہ یہ ریلیشنشپ کوئی توڑنا بھی چاہے تو توڑ ہی نہیں پائے یعنی کہ یہ اتنا زیادہ سٹرانگ بنا دینا چاہتے ہیں اس ریلیشنشپ کو کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹے تو یہ پرسن ایسا سوچتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہے ہیں کہ ایوننگ میں اس پرسن کے مائن میں کچھ ایسے تھوڑٹس بھی آ رہے ہیں جو اس پرسن کو اس قدر اس ریلیشنشپ کے بارے میں سوچنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں کہ اس پرسن کو ایسا کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ آپ اس پرسن کے سولمنٹ ہیں اور یہ پرسن اور آپ ان فیوچر ایک ایسا بانڈ شیئر کرنے والے ہیں جو کوئی نہیں توڑ پائے گا تو یہ پرسن سوچتے ہیں کہ آپ اس پرسن کی ہزبن ہے وائف ہے جو بھی ہے آپ کا ان سے کافی کنیکشن جو ہے نا وہ کافی کلوز والا کنیکشن بنتا جا رہا ہے اس پرسن کو یہ احساس بھی ہو رہا ہے اور یہ پرسن دل سے فیل کر پا رہا ہے اس بات کو کہ آپ اس پرسن کی زندگی میں وہ ایک اگتا ہوا سورج ہیں جو اس پرسن کی زندگی میں خوشیاں لارہا ہے روشنی سے بھر رہا ہے اس پرسن کی زندگی کو اور اسی طرح کے پوزیٹیو تھوٹس اس پرسن کو آشام آ بھی رہے ہیں تو یہ پرسن کافی پوزیٹیو ہے آپ کے ان کے رشتے کو لے کر آپ اگر اس پرسن کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ پرسن شاید آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے یا پھر یہ پرسن اگر آپ سے دوری بنا رہے ہیں یا پھر آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسن آپ میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں تو یہاں پر آپ ایسا لگتا ہے یہ پوری طرح سے رونگ ہیں کیونکہ یہاں پر سارے ہی کارڈز اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس پرسن کے دل میں آپ کے لئے جو فیلنگز ہیں جو اس پرسن کے دل میں فیلنگز کا توفان مرتا ہوا میں دیکھ پا رہی ہوں یہ کافی ہے اس پرسن کو آپ کا بنائے رکھنے کے لئے بلے ہی آپ کانٹیکٹ میں ہو یا فی نو کانٹیکٹ سیچیشن میں بنے ہوئے ہو یہ پرسن آپ سے پیار تو کرتے ہیں اور اس پرسن کو ایسا بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آپ دونوں کا یہ جو میچ ہے نا پرفیکٹ ہے اور کہیں نہ کہیں اگر اس پرسن پر کچھ ریسپانسیبیلٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرسن ایسا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا لف ہے نا اسے اگر یہ پرسن ارنج میریج میں کنورٹ کر سکے تو بہت ہی زیادہ اس پرسن کو ہیپینیس ملے گی یہ پرسن ایسا لگتا ہے اس پیار کو نبھانا تو چاہتے ہیں پر ساتھی ساتھ نا یہ پرسن یہ بھی چاہتا ہے کہ اس رشتے کو نا اس پرسن کی فیملی کا سپورٹ بھی ملے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسن اپنی فیملی کی نیرسی پوری کرنے میں لگا ہے یہ پرسن تو اپنی فیملی کے آگے آپ کو اس رشتے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر ہاں یہ بات کلیر ہے کہ یہ پرسن اپنی فیملی کی ویلیوز کو بہت اچھی سے سمجھتے ہیں فیملی کیا ہوتے ہیں یہ پرسن بہت اچھی سے جانتے ہیں یہ پرسن پیار کے خاطر اپنے فیملی کو چھوڑ دے ایسا یہاں ممکن نہیں لگ رہا ہے یہ پرسن اپنی فیملی کو آپ کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہتے ہیں اپنے پیار کو پانا تو چاہتے ہیں یہ پرسن بٹھا کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے یہ پرسن ٹریڈیشنل وے میں رہ کر شادی کرنا چاہتے ہیں اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں یہ پوری شدہ سے اپنے پورے دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں اگر آپ دونوں اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایسی سیچویشن میں ٹریپٹ ہیں جہاں پر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رشتہ کہیں نہ کہیں نہ آگے چل کر نبھ نہیں پائے گا تو یہاں پر ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ رشتہ تو نبھے گا کیونکہ یہاں پر آپ دونوں اگر ایک نو کانٹیکٹی سیچویشن میں ہے بھی نا تو بھی یہاں ایک نئی شروعات ہوتی ہوئی دیکھ پا رہی ہوں نیو بینگنگ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر آپ دونوں کی شادی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر جب کبھی بھی یہ رسمت کا پہیا گھوما تو آپ کی قسمت اس قدر بدلے گی آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب تو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی ہیپینس اتنی خوشیاں اتنے بگ ہیپی چینجز آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں اس قدر آپ کو نئی نئی گود نیوز ملتی جا رہی ہیں تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں اور اس پرسن کا لکھ اور آپ کا لکھ مجھے ایسا لگتا ہے اگر ساتھ میں ملے تو چمتکار ہوں گے ایسا بھی لگتا ہے یہاں پر یہ مرکل ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اگر آپ نے اس رشتے پر سے اور اپنے پرسن پر سے ہوپس کھو دی ہیں تو یہاں پر یہ ہوپس آپ بنائے رکھیں اس رشتے میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو کافی ہیپینس اور خوشی دے گا اور یہاں پر ایسا بھی لگ رہا ہے کہ آپ دونوں بھاگے سے ملے ہیں اور یہ بھاگے ہی ہے آپ دونوں کو ایک ساتھ بنائے رکھتا ہے اور یہاں پر آپ دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہونے کی کوچش بھی کرتے ہیں تو بھی یہاں پر قسمت کنیکشن آپ کو ایک دوسرے سے ملا ہی دیتا ہے اور اگر آپ دونوں ابھی نو کانڈیک کی سیجیشن میں ہیں تو بہت جلد یہ قسمت کا پھئیہ گھومے گا پھر سے آپ دونوں ساتھ میں ہوں گے اور وہی بانڈ جو پہلے آپ شیئر کرتے تھے وہ ایک ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پر آپ کا یہ بانڈ بہت سٹرونگ ہونے والا ہے اگر آپ دونوں انمیریڈ ہیں تو بہت جلد شادی ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے یہاں پر ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے ایک نئی بینگنگ کسی نئی پارٹنر کے ساتھ میں بھی ہو سکتی ہے ایسا بھی یہاں نظر آ رہا ہے آج شام آپ کا پرسن جو سوچ رہا تھا سب سے اچھی چیز وہ یہی تھی کہ اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس پرسن کو بھاگے سے ملیں اور یہ پرسن آپ کو کھونا نہیں چاہتا ہے آپ کے ساتھ میں بہت ساری ہیپینیس بہت ساری خوشیاں چاہتا ہے آپ کے ساتھ بڑا ہونا چاہتا ہے ایسا لگتا ہے یہ پرسن آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ دونوں میریڈ ہیں تو اس ریلیشنشپ کو اس رشتے کو اس شادی کے بندن کو ہمیشہ نبھاتے رہنا چاہتے ہیں اگر ویورس تو آج شام آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز یہی تھی آج شام آپ کا پرسن آپ کے بارے میں یہی سب سوچ رہا تھا کافی پوزیٹیو تھنگنگ یہ پرسن کی آج شام اگر ویورس یہ تھی آپ کی ریڈنگ آج آپ کو پسند آئی ہوگی میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں لیو یوال